بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کا گھر اجڑ گیا بہ گیا تو کسی کے مال مویشی بہ گئیں کسی کے لاشے اٹھے تو کسی کے بچے کیچڑ میں ملے یہ داستان دو ہزار دس کے بعد آج دو ہزار بائیس میں اس سے خوفناک ہم نے دیکھ لیا مگر ہم نے سیکھا کیا ہے ہم نے اس سیلاب سے یا پھیجلے سیلاب سے یا آنے والے جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اگر خدا نہ خاستہ پھر ایسے سیلاب آتے ہیں تو ان کے لیے ہماری تیاریاں کیسے ہونی چاہیے اور اس وقت جو ملک میں ایک سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اس سے کیسے نمٹا جائے گا خاص طور پر اگر میں بلچستان کی بات کروں تو بلچستان میں اب تک تین سو سے زائد افراد سیلاب کی وجہ سے لکمہ اجل بن چکے ہیں اس کے ساتھ سینکڑوں گھرانے سینکڑوں گر پانی میں بہ چکے ہیں لوگوں کے مال مویشی تک بہ چکے ہیں لیکن ہمارے سیاستدانوں کی ترجیحات کیا ہے ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کیا ہے کیا وہ آج بھی سیاست کر رہے ہیں یا پھر آج قوم کی خدمت کے لیے وہ کھڑے نظر آ رہے ہیں کیا جب جہاں سیلاب کی تباہکاریاں ہوتی ہیں اور وہاں فوٹو سیشن کے لیے جاتے ہیں یا پھر عوام کو ریلی فراہم کرنے کے لیے واقعی وہ کوشہ ہیں اس پر آج ہم گفتو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے بلوچستان سے گورنر میر جان محمد جمالی صاحب سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں میر بانی اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلوچستان کے ذرا اور ویو کیجئے کس طریقے سے کون کون سے علاقے ہیں جو اس وقت زد میں ہیں اور اب تک کتنے کیجویلٹیز ہو چکی ہیں اور اس سے آپ کے اندازی یعنی حکومت کے اندازے کے مطابق کس حد تک یہ تباہی ہوئی ہے بلوچستان ترٹالیس ساریہ سات فیصد ہے پاکستان کا رکوے کے لحاظ سے چونتیس ڈسٹک ہیں ایڈمیسٹریٹیو لی جن میں سے اکتیس ڈیمیج ہوئے ہیں اور یہ بڑے فیزز میں ڈیمیج ہوئے ہیں پہلے نورڈن بلوچستان سینٹرل بلوچستان میں فیزز تھے ادھر تباہ کاریاں ہوئی اور یہ پری مونسون سے شروع ہو گئی تھی تباہ کاریاں جولائے کے مہینے میں بھی اروج میں گئی مورڈن بلوچستان اور اس وقت ایسٹرن اور لور ایسٹرن بلوچستان میں تباہ کاریاں جاری ہیں تو ہم نے کچھ سبق سیکھا ہوا تھا پاکستان نے دوہزار پانچ ایرہ جب ایرہ بنایا گیا تھا زلزلے کے بعد دوہزار پانچ کے بعد کچھ بنیادی چیزیں سمجھا گئی تھی ہمیں لیکن دوہزار دس کے فلڈ نے بہت سی چیزیں بلوچستان والوں کے لیے نین پیدا کر دی بلوچستان کی انتظامیہ نے کبھی فلڈ ریور نین دیکھا تھا تھوڑی بن جب ٹوٹا گڈڈو کے ساتھ تو وہ سارا فلڈ جو تھا وہ ڈائیورٹ ہو گیا بلوچستان میں پہلی دفعہ ہمارا ایرگیشن سسٹم ایکسپیرینس کر رہا تھا وہ اس میں بھی ہم نے انگلیس میں کہتے ہیں ہارڈ وے سیکھا ہے بہت نقصانات کھائیں ہم نے ہمارے پورے ڈسٹکٹ ڈیوب گئے ڈسٹکٹ ہینڈکوارٹرز ڈیوب گئے اس کو سروائیو کر کے پھر ہم بن رہے پھر دوبارہ انفرسٹرکچر کو بحال کیا اور دوہزار بائیس کو ہم تھوڑا روان دماتے کہ رب کی ذات کی طرف سے پھر آیا انتہان اور یہ انتہان پہلے انتہان سے بھی زیادہ سخت ثابت ہو رہا ہے اور وہی جو پی ڈی میں بن چکا تھا اس وقت تک وہ ایکشن میں ہے اور ان کا رول ہے کچھ ایکسپیرینس ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہتے ہیں ایسی بیونڈ ڈیرس کو بیونڈ ڈیر کی بیویلیٹی اتنا زیادہ نقصانات ہوئے پھر افواج پاکستان ایکشن میں آگئی ہے اور وہ بھی اس وقت ٹوٹل کوپریٹ کر رہی ہے اچھا اچھا سر اچھا سر اس پہ بات کرتے لیکن یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ ایک پولیسیشن ہے آپ کو اندازہ ہے اصل میں ہماری ترجیحات اب تک عوام کی مفاد میں کیوں نہیں رہے کیونکہ دس سال پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سیلاب آیا اس کے لیے کیا پرپریشن ہونی چاہیے اور اس سے ہمیں کیا سبق بطور قوم سیکھنا چاہیے میں تو اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کروں گا لیکن ریور فلڈ کے ساتھ آپ نے اپنے بینکمنٹس بندسی بنانے تھے اور جو ریور رائن ایریاز ہیں ان میں آپ نے لیگل اجازت نہیں دینی تھی نہ علاقے آباد کرنے کی نہ وہاں وہاں شکارگاہیں بنائیں کی بنانے کی یہ آپ کو نہیں کرنی تھی یہ تھی ہو گیا لیکن ہمارے بلوچستان میں جو فلٹ فلیش فلٹ آئے ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کہیں کہیں ہمارے ایسی جہاں انفرسٹرکٹر ان کو ہمیں ری بیلٹ کرنا ہے ابھی بڑا انٹریسٹنگ ہمیں سارا دن سننا پڑتا ہے انگریز کے زمانے میں جو ان سکسٹی فائی موجودہ ہے اس پر وہ سرنگ بنا گی تھی روڈ پر انگریز کے زمانے میں وہ سروائیو کرتی ہے جو ہم بعد میں روڈ کنسٹرکشن کرتے ہیں یا سرنگ بناتے ہیں وہ بیٹ گا کہ there is something wrong اور ہمارا ٹرین وہ جو ایک سو چینٹیس سال پرانی ریلوے بریجز ہیں جو ٹریک بنا تھا وہ اس کا جو میری اطلاع ہے ریلوے منسٹری کو یوکے نے لکھے بھیج ہوئے ریلوے نے کہ جی ان کی عمریں پوری ہو گئی ہیں پلیز بھی آر ان ادوانس فارنگ وارننگ وہ بھی ہمیں ایکشن میں نہیں دیتے ہیں پس ہم کام کرتے رہتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے ماہ کی دعائیں ہوتی ہیں تو ہمیں بھی کارا مد ہونا پڑے گا ہمیں بھی چیزوں کو درست کرنا پڑے گا کمزوریاں ہیں میں شاہ پتا ہوں ہمارا قوالیٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر یہ جو تباہی ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ریلیف بھی آپ لوگ فراہم کر رہے ہیں لیکن آپ کیا اندازہ کیا ہے کہ کب تک دوبارہ انفرسٹرکچر یا بحال ہو جائے گا جو روڈ ٹوٹ چکے ہیں ان ایچے کا اس میں کیا کردار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک معمول کی زندگی بحال ہو سکتی ہے وہاں پر ان ایچے والے تو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ عوام ڈیماننگ بھی ہے کہ وہ بحال ہوئے آئیں جائیں مومنٹ ہو ان ایچے اپنی طرح سے بہت کوشش کر رہے ہیں ابھی ہمیں یہ فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ان ایچے کو بھی مضبوط کرنا ہے ہمارے ایم بینکمنٹس بنانے ہیں ہم نے جہاں کروسنگز ہوتے ہیں وہاں کاؤسوے بنانے ہیں ان چیزوں کو ٹاپ پرائیلٹی دینی ہے اور ایمرجنسی سرویسز ان ایچے کی بہت امبرو کرنی پڑے گی آل اوور دو پرومنس ان پرلوچستان میں باپ کر رہا ہوں پاکستان میں تو بھی کرنی پڑے گی آپ کی ایمرجنسی سرویسز اور پورا اس میں ایکیومنٹ بھی ہو اور اس میں سٹرنٹ بھی ہو مین پاور بھی ہو ٹھیک ہے میں نے یہ انفرسٹرکچر کب تک بہا لوگا حکومت کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور بطور ایزا گورنر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملاتی زندگی کب تک بہا لوگی وہاں پہ کوشش تو کی جاری ہے لیکن جو لاسز ہے اس کا آپ اندازہ صرف اپنا انفرسٹرکچر ڈیمیجز کا نہ لگائے جو سٹینڈنگ آپ کی کروس کی سیزنل وہ بھی ڈیمیج ہو گئی ہے اس کے ریپرکیشنز کیا ہونے لگے ہیں یہ جب ابھی جب کوٹن کیا پتا چلے گا کہ ٹوٹلی شاٹ ہو گیا ہے جو پیڈی آپ درو کرتے ہیں وہ ٹوٹل ڈیمیج ہو گئی ہے یہ جو اس کے ریپرکیشنز ہیں اس کے بھی آپ کو تیاری کرنی ہے دو سو بیس ملین لوگوں کو آپ نے فیڈ کرنا ہے اس ملک میں اور آپ کا جو سیزنل وہ بھی ختم ہو گیا اور میرے جو علاقے میں کہ ٹھہر گیا ہے آپ کا ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا ایریگیشن سسٹم بھی اور ڈرینیج سسٹم جو بنایا ہوا تھا وہ بھی ڈیمیجنگ ہو گیا مجھے تو لگتا ہے گندم کے لیے جو ربی کروپ ہے وہ بھی ہم سو نہیں کر سکیں گی اتنا پانی ٹھہرا ہو گیا اس کے علاوہ آپ کیا دیکھیں گھر کچھے گر گئے ہیں لوگوں کے روڈوں پر وہ پڑے ہوئے کوئی ان کے پاس نہیں ہے ان کے ان کے مطلب کھانے کے لیے کیا بدوپس ہونا چاہیے پھر ان کے صحت کے لیے کل کیا ہوگا ڈرنکنگ وارٹر وہ ڈرنکنگ وارٹر وہ ڈرٹی پانی کٹ دوالا پی رہے ہیں اس میں دنیا جان کا گند بہرہ ہے اس سے وارٹر بون ڈیزیزز ہونے لگی ہیں یہ سیچویشن ہے حقیقت ہے اور کبھی کبھی مجھے خوف آتا ہے کیا میں اپنی زندگی میں یہ ری سٹرکسرنگ دیکھ سکوں گا یا یہ جاری رہے گی اچھا یہ آپ لوگ کی سٹریٹیجی کیا ہے ری ہیبیٹیشن کے لیے کہ دوبارہ ان کو بحال کرنے کے لیے کوئی سٹریٹیجی آپ لوگوں نے بنائی ہے کہ جن کے کیونکہ آج کل کے دور میں جو آپ بھی غربت دیکھ رہے ہیں غربت کے لکیر کے دلے لوگ زندگیاں بسر کر رہے ہیں تو آپ لوگ ان کو کس طرح سپورٹ ان کو پروائیڈ کر رہے ہیں یا آگے جا کر کریں گے اپوچنیٹیز کیا ہم دے سکتے ہیں اس ساری ریس کنسٹرکشن فیز میں کیوں اپوچنیٹی ہم دے سکتے ہیں بلوچستان کی لوگوں کو میں اس پر فوکس کر رہا ہوں ٹوٹل ہماری پاپیلیشن ایک کروڑ بائیس لاکھ ان میں سے جو ارننگ ہینڈز ہیں ان کو ہم کیا اپوچنیٹی دے سکتے ہیں ہم ان کو لونز کی شکل میں دے سکتے ہیں وہ بحال کریں ہم اپنے زمین کے ٹکرے نورڈن بلوچستان ہم ایسٹرن بلوچستان والے بھی اپنے زمینوں کو کیسے بہال کریں لائی سٹوک کو کیسے ہم بچائیں جو بچ گیا ہے اس کو بچائیں اور ایمپروو کریں ان پر فوکس کرنا ہے جو قویق ٹائم ہے انڈسٹری ہیتر نہیں آتی پرنستان میں تو وہ یہاں سے یہ ہے اب تک انڈسٹری آتی ہے وندر تک پھر آگے کہتے ہیں وہ روزگار کمائیں ہم ان کو ضرائع بنا دے کے ریکنسٹریکشن میں تو ریکنسٹریکشن میں انوال کرنا پڑے گا فیڈرال گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہیں آپ کو بیڈرال گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہیں ہمارے لاؤسز آج میں چیف انڈسٹر کا سٹیٹمنٹ آیا لاؤسز دو سو عرب کی ہیں اور اس میں شہبار صریف صاحب دو روز پہلے آئے ہوئے تھے وہ دس عرب دے گئے باقی آپ مستقبل میں بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ کریں گے مدد کیونکہ ہمارا انیچے کا جو ہے نا فسٹم ہم جی 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 گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے وہ بناتی ہے اس نے مینٹین کرنا ہے اس کو پہلے بوس دینا پڑے کہ عام دورف آسان ہو جائے عام دورف آسان ہو جائے وہ تو ہمیں دھر جلدی سے بنا کے دینے اور ذریعہ لائف سٹوک کو ابرو کرنا ہے ذریعہ ماشون کا بنانا ہے لوگوں کا بیتھر کرنا وہ بہت جنگ ہے جنگ ہے اپنے عوام کے لیے پوری جنگ ہوگی یہ کوئی بھی انگلیس میں کہتے ہیں there is going to be no let up آپ کو پوری مینٹ کرنی پڑے گی اگر آپ رماں رکھنا ہے ملک کو اچھا اللہ معافی دے ہمیں توبہ کرتا ہوں اللہ کے حضور کہ ہمارے exactly exactly اسی اسی کے حوالے سے میرا question ہے گورنر صاحب کہ آپ نے اپنے پہلے بھی کہا کہ زندگی میں ایک بہت بڑا disaster میں نے دیکھا ہے اور ہمیں بطور قوم توبہ بھی کرنا چاہیے لیکن آپ کیا سمجھتے آپ کیا message دیں گے خاص کر ہمارے جو politicians ہیں یا پھر ہمارے وہ ادارے ہیں جو کہ ہمارے قوم کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں ان کے حق میں کیا فیصلے ان کو کرنے چاہیے اور ان کو اس سے کیا سبق آخر حاصل کرنا چاہیے کہ آگے جا کر کم سے کم اگر کوئی ایسی مسئبت بھی آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ وسائل تو موجود ہونے چاہیے دیکھیں مسلمان ہونے کے ناتے سب سے پہلے تو ہمیں ابھی سیاسیات کا موضوع چھوڑ کے ملک کو بحال کرنے کے بارے میں سوچیں سیاست کو پھلکل پیچھے پشت پھو پشت دال دیں ان کو بھول جائیں اور نیگ نیتی سے حمد حوصلے سے کریں تو ادارے ہیں وہ بھی سوچیں کہ عوام کو ہم نے اوپر لیانا عوام مضبوط ہے تو ادارے مضبوط ہے اگر عوام نہ خوش ہے تو ادارے کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے بہت اچھا پیغام آپ نے دیا بہت شکریہ آپ کے وقت تھا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آخر میں جو گورنر صاحب نے پیغام دیا کہ اس وقت ہمیں سیاست کو چھوڑ کر صرف اور صرف توجہ دینے چاہیے عوام کو ریلیف دینے میں کیونکہ یہ جو سیلاب کے تباکاری ہیں بظاہر میڈیا میں اس طریقے سے ڈسکس تو نہیں کیا جارہا مگر جو وہاں پر گراؤنڈ میں موجود لوگ ہیں اور ان کے زندگیوں کو دیکھ رہے عوام کے زندگیوں کو دیکھ رہے تو وہ حیران و پریشان ہے کہ آخر یہ آگے جا کر ہم ان کے لیے کیسے ریلیف رام کریں گے تو پوری قوت کے ساتھ تمام اداروں اور تمام سیاسی پارٹیوں کو بشمول سب کو مل کر اس حادثے کا ہم نے سامنا کرنا ہے اور اپنے قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے یہ ہم سب کی پریارٹی ہونی چاہیے اور اس کے بعد سیاست بھی ہوتی رہے گی اس کے بعد ہمارے کام بھی ہوتے رہیں گے ایک دوسرے پر تنقید بھی کرتے رہیں گے مگر یہ وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ راحتیں فرام کریں جس طریقے سے ان کی زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ بطور قوم ایک قوم کا مظاہرہ کرے اور اس وقت اس وقت ان کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیف رام کرے آخر میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا گوھر صاحب کہ آپ نے اپنا وقت دیا آپ کا بہت شکریہ